میں اردو نہیں بولنی میں پنجابی جگال کرنی ہے پنجابی میں کریں گال بھی ہائیں دی کرنی ہے کہ اگر دون نکلے یہ جان تین سلام کے لیے فلسطین کے لیے آئے ہیں نہ ہم کی قادر کے لیے آئے ہیں نہ خادم سہاری زیوی کے واجت سے لیے آئے ہیں نہ سادری زیوی واجت سے آئے ہیں ہم اللہ کے رضا واجت سے جو ادارے سرکاری ادارے ہم کو روکنا چاہتے ہیں وہ ہمارے بھائی ہیں ہم انہوں کے ساتھ محبت کے پیش آئیں گے یہ گولی چلائیں گے ہم ان کی جان نکال کر رہ دیں گے جان مال لے کہ ہم قائدین کے حکم پر یہاں پہ آگئے ہیں اگر درنے کا اعلان قائدین ہے کہ ہم پھر بھی حاضر ہیں اگر انہوں نے بولا گر جاؤ تو ہم پھر بھی حاضر ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ناظرین آپ کا مزبان سیدرہ حیل حسین رزوی آپ کی خدمت میں حاضر ہے اور اس وقت ہم لیاقت باغ میں موجود ہیں اور یہ صبح آٹھ بجے کے مناظر ہیں جو اس وقت آپ دیکھ رہے ہیں یہاں پر کافی بڑی تعداد میں لوگ پہنچ چکے ہیں ایک بڑی تعداد میں کارکنان یہاں پر پہنچ بھی رہے ہیں کافلے آ رہے ہیں مسلسل یہاں پر لوگ آنا شروع ہوگ چکے ہیں ان سے گفتگو کرتے ہیں جانتے ہیں کہ کیا مقاصد ہیں اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ میرے جناب پیچھے کراچی سے ابھی فیصلہ بات سے مجھے یہ بتائیے گا کہ کیا مقصد ہے آپ کا جو آپ یہاں پر آئے ہیں جیسے امریک آفلا کا حقا میں حوالے سے ہم یہاں تشریف لائیں ٹھیک ہو گیا تو آپ کو پتہ ہے کہ ڈی سی راولپنڈی کی جانب سے جو ہے وہ پابندی لگائے گی دیکھیں جیسے حقا موقع اس حساب سے چلیں گے یہاں پر میں ایک اور بات کے وضاحت کرتا چلوں کہ فیل حال تو یہاں پر حالات جو ہیں وہ بالکل سازگار ہیں کوئی ایسی آپ کہلیں کہ سچویشن نہیں ہے کہ حکومت کی جانب سے روکا جا رہا ہے یا کوئی ایسے معاملات جو ہیں وہ نہیں ہیں لیکن ڈی سی راولپنڈی کی جانب سے چونکہ نوٹفکیشن جاری کیا گیا تھا کہ اس مارچ کو روکا جائے گا اگر مارچ کو روکا جاتا ہے اور کسی طرح سے بھی آپ کے ساتھ جو ہے وہ روکنے کی کوشش کی جاتی ہے پھر کیا کریں گے آپ لوگ دیکھیں اللہ خیر کرے اللہ مدد کرنے والے مارچ کو جاری رکھیں گے یا ختم کر دیں جاری رکھیں گے انشاءاللہ ٹھیک ہو گیا آپ بتائیے گا کان سے آئے ہیں لاہور سے آئے ہیں لاہور سے تو اگر آپ کو مارچ نکالنے نہیں دیا جائے گا پھر کیا کریں گے آپ تو ہمارے قائدین کا جیسے حکم ہوں گا ہم لبائی قید مدان عمل میں آئیں گے حکومت لبائی یا رسول اللہ حکومت جو مرضی کر لے چاہے جتنی مرضی پر شاشن کر لے اگر شیل کرنے جو اس نے کرنا کہلے ہمارے قائدین کا حکم ہوا تو ہم جہاں کہیں گے ہم کھڑے ہیں فلسطین کے لیے دن بھی حاضر ہے رات بھی حاضر ہیں جان مال لے کہ ہم قائدین کے حکم پہ یہاں پہ آگئے ہیں اگر درنے کا اعلان قائدین ہے کہ ہم پھر بھی حاضر ہیں اگر انہیں بولا گر جاؤ تو ہم پھر بھی حاضر ہیں ہم حاضر ہیں ٹھیک ہے جی درنے کے لیے بھی آپ لوگ تیار ہیں ہم تیار بیٹھے ہیں فلسطین کے معاملے کے لیے ہم بالکل تیار بیٹھے ہیں ایک سیکنڈ کے لیے بھی ہم تیار ہیں ہر حد تک جائیں گے راول پنڈی ڈیسیو نے جو اعلان کیا ہے کہ انہوں نے کال دیا ہے کہ کوئی مسئلہ نہیں ہے یہ تو چھوٹی موتی بات ہے نا ہم نے بابا جی بتا گئے ہیں ہم ڈرنے والے نہیں ہیں ان سے ٹھیک ہو گیا اچھا جی آپ کے کیا جز بات ہے اس وقت ہم نے جانے رکھی ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی عزت کیلئے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی عزت کیلئے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کی عزت واسے اور نیک علمہ کرام کی عزت واسے ہاں علمہ کرام ہمارے سار کے تاز ہیں ہم فلسطین کے لیے جہاد سر احام کرتے ہیں جو ادارے سرکاری ادارے ہم کو روکنا چاہتے ہیں آئیں گے ہم ان کی جان نکال کر رہ دیں گے یا جان تین سلام کے لیے فلسطین کے لیے آئے ہیں نا کی قادر کے لیے آئے ہیں نا خادم صاحب رضوی کے واسے لیے آئے ہیں نا سعاد رضوی واسے آئے ہیں ہم اللہ کے رضا واسے اور فلسطین واسے ماجد اکسا واسے آئے ہیں یہ بہت پیارا بھائی نے پوائنٹ دی ہے کہ یہاں پر حق پرستی کو جو ہے وہ پروموٹ کیا جا رہا ہے انہوں نے ایک بہت پیاری بات کیا کہ ہم نہ تو سعاد رضوی صاحب کے لیے آئے ہیں یا نہ ہی مولانا خادم حسین رضوی رحمت اللہ تعالیٰ کے لیے آئے ہیں بلکہ ہم جو ہے وہ مسجد اکسا کے لیے آئے ہیں فلسطینی مسلمان بہن بھائیوں کے لیے آئے ہیں جی سر آپ کیا کہنا چاہیں گے مستند رستے وہی مانے گئے مستند رستے وہی مانے گئے جن سے ہو کر تیرے دیوانے گئے لوٹ آئے جتنے فرزانے گئے تابہ منزل صرف دیوانے گئے آہ کو کچھ نسبت ہے اس اشاق سے آہ نکلی اور وہ پہچانے گے میں اور دونی بولنی میں پنجابی جگال کرنی ہے پنجابی میں گرے گلے 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 دون نکلے اگلے دا دون نکلے نہ سر جکا کے جیے نہ مو چھپا کے جیے ستمگر کی نظروں سے نظرے ملا کے جیے زرداری ہو نواز شریف ہو کوئی بھی ہو لومری ہو گدر ہو شیڑ ہو سانوزنا ڈر نہیں ٹھیک ہے بھائی جان دی گال نکلے نہیں کرنا نہ سی ساتھ سابا سے آیا نہ آدم سانیدو صاحب آیا کیونکہ بابا جی نے بھی کیا سی میرا نعرہ نہیں دانا کتیانے نعرے نہیں ہوندے اللہ گال حضور دی حضور دے گلامہ دی حضور دی امت دی اونا دے ظلم ہو رہے آئے ٹھیک ہے ساڑھے حکمران کی کر رہے نے ہاتھ دے آتھ مارکے بھی ایک سال گزردان جی ہموشی کرو ہموش رہو جی ایک منٹ باشی ہموشی ہون دیئے چلو سال لانگے اندیں بندے مار گے اندیں اجڑ گے انہیں اجڑ گے انہیں سواگ اجڑ گے اے ناداں تراؤ میدے گم گسارہ فرنگس کریب کریں اے ناداں تراؤ میدے گم گسارہ فرنگیاں کو میدے لاغے بیٹھے ہیں ایتے بڑے جالم نہیں ایتے بڑے نت پانا ہیں اللہ انہوں نے نت پانی ہیں آج دسنے نانو کہ محمد دربی سے غلام آئے آگر مولانا آپ کے مطالبات پورے نہیں کیا جاتے پھر کیا کریں گے ایتے بیٹھے ہیں آنکھیں ایتے بیٹھے ہیں ایتے بیٹھے ہیں ایتے بیٹھے نہیں آیا اے لوگ کے سا چلیاں مار دے رہے ہیں ساییاں لے ہیں جن سے ہو کر دیرے دیوانے گے بس انہیں جانا انہیں مانا ناظرین آپ نے جذبات ملاحظہ کی ہیں کہ یہاں پہ لوگوں کے کافی جذبات ہیں اور وہ اس بات پر جو ہے وہ ڈٹے ہوئے ہیں کہ اگر ہمارے مطالبات پورے نہیں کیے جاتے تو ہم یہی پر حاضر ہیں یہی پر بیٹھے رہیں گے اور اپنے مطالبات جو ہے وہ منوا کر اٹھیں گے ابھی دیکھا یہ جانا ہے کہ یارہ مجھے کے بعد جب مارچ کا آغاز ہوگا اس کے بعد امیر تحریک لبیگ پاکستان حضرت علامہ حافظ سعید حسین رزوی صاحب کی جانب سے جو ہے وہ کیا اعلان کیا جاتا ہے آیا وہ درنے کا اعلان ہوتا ہے یا کیا ہوتا ہے انشاءاللہ اس سے بھی آپ کو اپ ڈیٹ کرتے رہیں گے اپنے میز باند سید رہیل حسین رزوی کو اجازت دیں فی امان اللہ